بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہم سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنے بالوں اور اپنی سکن کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے بہت زیادہ کومنٹس مجھے آ رہے تھے کہ جیسے ایسے موسم چینج ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے ہم سر میں بہت زیادہ خشکی سکری آ رہی ہے اور بال رف ہو رہے ہیں ڈرائے ہو رہے ہیں ڈینڈ رف بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بالوں کا جو گرنا ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے اور بالوں کا جو سرکچر ہے وہ روکھا پانے اس میں بہت زیادہ آ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو سپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو اس قسم کے مسائل ہیں اس کا حل بہت ہی سمپل ہے بہت ایزی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کبرانا نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے گرم پانی سے کبھی بھی اپنا ہے سر جو ہے وہ واش نہیں کرنا سر نہیں دھونا گرم پانی سے ہمیشہ جو نارمل پانی ہوتا ہے آپ اس سے اپنا سر دھویں گے جب آپ گرم پانی سے اپنا سر دھوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو بالوں کے جو سر کے مسام ہیں جو کیوٹیکل ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو خوش کی سکری ہوتی ہے وہ بھی ساری آ جاتی ہے اور جو ڈرٹ گن ہوتا ہے وہ بھی جم جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو بال ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں خوش کی سکری ہوتی ہے آپ بال گرتے ہیں اب اس کا سلوشن کیا ہے دیکھیں یہ میرے پاس الویرہ ہے اور اس کی جو ایج ہے وہ تقریباً تین سال ہے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں الویرہ کے بارے میں جو دو سال سے زیادہ کا جو الویرہ ہوتا ہے اس کا ہمیشہ اثر چیزوں کا جو ہوتا ہے آپ جو ریمیڈیز بناتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے جو اس سے کم کی ہوتے ہیں اس میں اتنے زیادہ جو انزائمز ہوتے ہیں وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں تو جس الویرہ کا جو ایج ہوتا ہے وہ 2 یور سے زیادہ ہوتا ہے اس کے جو انزائمز ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں آپ کے بالوں کے پی ایچ لیول کو صحیح کرے گا آپ بالوں سے خوش کی سکری کو ختم کرے گا اور آپ کے بال گھنے بھی بنائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جب الویرہ کا جو پیک ہے ہیر پیک ہے بنا کر جب آپ سار پر لگائیں گے اپنے بالوں پر تو یہ آپ کے بالوں کے جو رکھا پان ہے وہ بھی ختم کرے گا بے جان بال جو ہوں گے ان میں جان آگی اور آپ کے جو بال ہوں گے وہ ایک دم باؤنسی اچھے ہو جائیں گے شرط یہ ہے کہ آپ نے کچھ ٹائم کے لیے اس ریمیڈی کو فالو کرنا ہوگا میں آپ کو ایک بات پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو ہومیڈ ریمیڈیز ہوتی ہیں ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ تھوڑے ٹائم کے بعد آتا ہے ایک دم سے ہم ان کا ریزلٹ آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں تو آپ جب اس کو ریگولرلی فالو کریں گے اس کا ریزلٹ ملے گا آپ کے بالوں کے پی ایچ لیوٹ کے لیے بہترین ہے بالوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے بالوں کی گروہت کے لیے بہترین ہے اور آپ کے جو سر میں ڈینڈرف ہے اس کے لیے تو بہت بہترین ہے اس کے ساتھ میں کچھ اور چیزیں شامل کروں گی وہ ایک لیمن ہوگا اس کے بعد ایک بنانا ہوگا جو آپ کے بالوں کو مواش psyر نا رکھے گا پھر آپ کے بالوں کو سوفٹ کرے گا اور اس کے جتنے نیوٹریٹس ہوں گے اس کے بعد ایکسٹر ورجن کوکونٹ آئل ہے اس کے ساتھ میں میں 2 سپون لوں گی یہ زیتون کا تیل ہے یہ میں اولیو آئل ہے اس کے اندر میں اولیو آئل ڈالا گیا اور اس کے علاوہ میرے پاس ہیں یہاں پر فش آئل کیپسیول ہیں وہ میں اس کے اندر دو ڈالوں گی ایلو ویرا کو اس طرح سے میں نے ایکسٹریکٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں میں نے نکال لیا ہے اس کا اولیجنل جو پلپ ہے وہ میں نے نکال لیا ہے اب اس پلپ کو ہم نے اس بنانا کے ساتھ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں مکس کر اس کو گرینڈر جار میں ڈالتے ہیں اس کو گرینڈ کرتے ہیں ایک بہت زبردست قسم کا پیسٹ بناتے ہیں اور پھر میں آپ کو رکھاتی ہوں اس کے لیے دیکھیں یہ فریش آلو ویرا لینا ہے فریش آلو ویرا لے کے تو اس طرح سے اس کی کنارے کاٹ لینا ہے کنارے کاٹ کے پھر اس کے بعد ہم نے جو اس آلو ویرا کا پلپ ہے اس پلپ کو ہم نے اس کے اندر سے نکال لینا ہے کوشش کریں کہ فریش آلو ویرا ہو تاکہ آپ کے جو بالوں میں خوشکی سکری ہے اس سے خاتمہ ہو جائے اور آپ کے جو بالوں کا پی اچ لیول ہے وہ اچھا ہو جائے اور جو شائن ہے وہ آپ کے بالوں میں رہے ہیں یہ بہت آسانی سے نکال آتا ہے یہ دیکھیں اتنا ہم نے جو فریش آلو ویرا ہے وہ ہم لگوں نے نکال لیا ہے تو اتنا یہ کافی ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس آلو ویرا کو سب سے پہلے ہم گرینڈنگ جار میں ڈال کے اس کو گرینڈ کریں گے اس کا ایک باری پیسٹ سے بنا لیں گے پیسٹ بنانے کے بعد پھر ہم اس میں کون کون سی اور چیزیں شامل کریں گے یہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیر کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے جب ایلو ویرا کو اور بنانا کو ہم نے جب مکس کر کے گرینڈ کیا ہے تو ہمارے پاس اس قسم کا جو مکسچر ہے وہ آگیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ میرے پاس ایک فش آل کیپسیول ہے یہ میں نے لینا ہے اور یہ اس کے اندر میں نے ڈال دینا ہے اگر آپ کے پاس فش آل کیپسیول نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر جو وائٹیمن ای آئل ہے یا جو وائٹیمن ای کا کیپسیول ریڈ کلر کھاتا ہے وہ بھی آپ اس کے اندر دو ڈال سکتے ہیں اچھا اب اس کے اندر میں لیمن ڈالوں گی ہاف لیمن جتنی آپ کے سر سے خشکی سکری ہوگی نا وہ ساری کی ساری لیمن سے صاف ہو جائے گی جو بالوں میں جتنا ڈاست اور کچرا ہوگا نا وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا اور آپ کے لیے کو ٹپ بھی ہے اگر آپ شیمپو کرتے ہیں تو شیمپو کرتے وقت اگر آپ تھوڑا سا جو لیمن ہے یا جو کافی ہے وہ اپنے شیمپو میں جب آپ شیمپو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے اندر ڈال کے اپنا سار اس سے دھوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کنڈیشنر کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ کا جو خشکی سکری ہوتی ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے یہ ہم نے مکس کر لیا آپ میری کیا کرنے ہیں کہ جو میری پاس اولی وائل ہے онی کے بالوں کے لیے بہت 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 زبر کستائی ہے یہ آپ کے بالوں کو نارش کرے گا اور آپ کے بالوں کو نرم ملائم بنائے گا گھنہ بناے گا اور جو دھڑنے کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے یہ ختم کرنے گا پوری idو ایکنسیا پونٹیں بہت سفیت کشکی نے اس شریف اس کا ساتھی طرح ڈاہ دول آئیٰ سلسے طرح اس کی دوسری طرح ساتھ بھیجائے اور میکس کروں گا۔ نمازت ساتھ بھیجائے اور پیسٹ اپلائے کے لئے جب آپ کو بالن کے لئے فرائے سے پیسٹ اپلائے کنیے گئے اور وہ بھیجائے پیسٹ اپلائے پر آپ کو بھیجائے دیں زمانہ کی معنی ہے وہاں تک اس کو لگانا ہے اس کو چھوٹے بڑے سب لوگ لگا سکتے ہیں ویک میں اس کو دو دفعہ لگایا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لگانے کے بعد تقریباً اس کو پینتالیس منٹ کیلئے چھوڑ دینا اور پھر اس کے بعد آپ کا جو اپنا ریگلر شیمپو ہے آپ نے اس سے اپنے سر کو دھو لینا ہے اس سے تین فائدہ ہوں گے پہلا فائدہ تو ہی ہوگا کہ آپ کے سر سے جو خارش ہوگی جو اچینیس آپ کو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جو خوشکی سکری آپ کے سر میں ہے اس سے بھی آپ کو مکمل نجات مل جائے گی جو بالوں کا فریزی نیس ہے وہ ختم ہو جائے گا بال گھنے ہوں گے اور بال گرنے سے بچیں گے اور آپ کے جو بال ہوں گے اس میں والیم آئے گا اور جو مویسٹر آپ کے بالوں کا ختم ہو گیا ہے جو پی ایچ لیول آپ کے بالوں کا شیمپوز اور ڈائلز اور یہ چیزیں لگا لگا کہ خراب ہو چکا ہے وہ نہیں ہوگا اور یہ کرنے کے بعد آپ کو کنڈیشنر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر لیمن اور الو بیرا یوز کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو نیچرل کنڈیشننگ ہے بالوں کا وہ بھی آپ کو مل جائے گا امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی آپ اس جو ٹپس ہیں ان کو ضرور فالو کریں گے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ ان چیزوں کو بنائیں گے یوز کریں گے اور اپنا پھر قیمتی فیڈبیک میرے ساتھ شیئر بھی کریں گے لاس ویڈیو جو میں نے فیس واش سے متعلق بنائی تھی اس میں لوگوں کے بہت اچھے اچھے کومنٹس ہیں جن لوگوں نے فیس واش بنائیا ہے یوز کیا ہے اور لوگوں کو بہت اچھے ریزلٹس ملے ہیں تو تینکیو سو مچ امید کرتی ہوں کہ جو میری آج کی کاوش ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گی لیکن آپ لوگوں نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو لائک دینا ہے تھمز اپ ضرور دینا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہے تاکہ میری جو ویڈیو آنے والی ویڈیوز وہ بھی آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ ارگینک چیزوں کی طرح جائیں آپ لوگ یہ جو مارکیٹ بیس چیزیں ہیں ان سے آپ لوگ بچیں دوسرا یہ کہ آپ نے ویڈیو فل دیکھنا ہے پلیز ویڈیو کو سکپ کر کے مات دیکھ کریں یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو خراب ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے پھر بہت سارے پرابلمز آپ کو فیز کرنے پڑتے ہیں تو وہ نہیں کرنے پڑیں گے تو ملتے ہیں پھر اپنی کسی نیکس ویڈیو میں رکھے گا اپنے بہت دیر سارا خیال اللہ حافظ